تو آج کی ویڈیو میں ہم کنٹینیو کریں گے اٹینڈرس موڈیول کو تو ہم جو لاسٹ کام کر چکے تھے لاسٹ ٹیٹوریل میں جیسے ہم نے دیکھا تھا ہم نے اٹینڈرس کے لیے مطلب ٹیبلز وغیرہ کریئیٹ کر لیے تھے اسکویل میں اور اٹینڈرس کے لیے ایک ریسٹرائیو سمجھ لیں ہم نے وہ مانگوا لیا تھا ہم نے دکھا جاتا ہوں اٹینڈرس اور یہاں سے مینویل پہ ہم نے کام کرا تھا بیچ کرا تھا پھر ہم نے کلاس اور کلاس کے بعد آپ کے سٹونٹ یہاں پہ آگئے تھے تو یہ کام ہم نے لازٹ ٹائم کرا تھا آج ہم یہ کریں گے کہ اٹینڈرس جو ہے مارک ہو جائے ٹھیک ہے مینویلی اٹینڈرس مارک ہو جائے سمپل تو سٹارٹ کرتے تو میں آ جاتا ہوں یہاں پہ بٹن پہ بٹن کلک پہ بٹن کلک پہ مارک کرنی ہے ابھی ہم نے مینویلی نہیں کرنی ہے اچھے میں نے کمیٹ آؤٹ کرا تھا ایرائیو چیز سے تو میں اس کو یہاں سے ایک منٹ سٹاپ اور یہ کمیٹ اس میں ہٹا دیتا ہوں اس کو اور اس میں کیونکہ جیاد نمبر ہمارے پاس گریڈ ویو میں آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو گریڈ ویو سے اب ہمیں جیاد نمبر بنگوانا ہے تو میں آپ پہ گریڈ ویو کا نام لکھ رہا ہوں جب بھی آپ کے گریڈ ویو کو نام ہو تو میرا ڈیٹر گریڈ ویو 1 ہے ڈاٹ روز اچھے یہ انڈیکس مانگ رہا ہے یہاں پہ آپ ایک منٹ ڈاٹ روز میں آپ دیں گے انڈیکس دیں گے روز انڈیکس میں جیسے کہ میں دے دوں رو انڈیکس 1 یا رو انڈیکس 0 کیونکہ انڈیکس 0 سے شروع ہوتے ہیں تو 0 لیکن اگر ایک سے زیادہ آپ جیسے دس بارہ سٹوینٹ ہوئے پندرہ سٹوینٹ ہوئے بیس سٹوینٹ ہوئے ان کی تو الگ الگ روز الگ الگ انڈیکس ہوگی نا تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ یہ کام کرنا پڑے گا یہاں پہ ہمیں فور کا لپ لگانا پڑے گا ہم فور لپ لگاتے ہیں اور یہ جو ٹرائے کیچ ہے میں اس پورے ٹرائے کیچ کو فور کی لپ کے اندر دار لاؤں کہ یہ کام جب تک ہوگا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کام ہوگا ڈیٹا یہ کام ہوگا ڈیٹا گریڈ بیو ون مطابق گریڈ بیو ون ڈارڈ روز رو کاؤنٹ مطلب رو کاؤنٹ جتنی دفعہ ہوگی اتنی دفعہ آپ کا یہ فور کا لپ چلے گا اب کیا ہوگا ہر دفعہ ہمارے پاس جو یہ آئی ہے وہ رو آ جائے گا چینج ہوگا زیرو سے آئی سٹارٹ ہو رہا ہے اور جتنی دفعہ رو کاؤنٹ ہوگا اتنی دفعہ آئی چل کے اور یہ آخر میں پلس ہو جائے گا آپ لوگ کو پتا ہے فور کا لپ کیا کرتا ہے تو میں سمپل انڈیکس میں اب آئی لکھ سکتا ہوں کیونکہ آئی زیرو سے لے کے جتنی رو کاؤنٹ ہوگی وہاں تک چلے گا جیسے کہ دس ہے تو زیرو سے لے کے دس تک چلے گا تو ایک ایک کر کے رو اٹھائے گا ایک ایک کر کے ہمارے پاس جی آئی نمبر آتے رہیں گے صحیح ہے اور تو ہم نے اس سے بتا دی کہ بھئی یہ والی رو ہے اب ہمیں اس سے بتانا ہے کہ جی آئی نمبر ہے کہاں رو میں تو ہمارے پاس یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو تین کولم ہے تین سہل ہے تو یہاں بھی اسے ہمیں بتانا پڑے گا کہ سہل کون سا ہے تو یہاں میں بتا دوں . سہل سہل کون سا ہے یہاں پہ ہمارے پاس سہل کا نام تھا جو ہم نے رکھا تھا مطلب گریڈ بیو کا نام وہ تھا جی آئر کولم اس کو مجھے رکھنا ہے یہاں پہ سٹرنگ میں میں نے پہلے اس لئے نہیں کریا انویڈٹ کام آج میں کیونکہ میری انٹیلیسنز کام کریں اور میرے پاس صحیح نام جو کولم کا ہے وہ اٹھ کے آ سکے .value اب .to string کر دیں آخر میں اس طریقے سے آپ کے پاس یہاں نمبر ہر ایک ایک کا ون وائز ایک ایک کر کے سب کا آ جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کو کوپی کر لیں اور اٹینڈرز بھی کیونکہ چاہیئے آپ کو تو اٹینڈرز آپ کی یہاں پہ ہوگی اس والی کولم میں اس کو آپ یہاں سے ریموو کریں اور اس میں آپ دال دیں اسٹی اٹینڈرز کولم جس سے آپ کی اٹینڈرز جو ہے سیلیکٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کی اٹینڈرز کے پیرامیٹر جو آپ کمپلیٹ ہو گئے اب آپ نے اس جو پروسیجر ہے اس کو ایکزیکیوٹ کرانا ہے جو بھی آپ کی کیوری ہے اس کو اب آپ نے ایکزیکیوٹ کرانا ہے تو میں یہاں پہ سیمپل ہے cmd.executeNoncurie سیمپل یہ انسٹ کرا رہے ہیں کیونکہ یہ انسٹ ہو جائے گا اور میں آخر میں ایک میسیج دکھاؤں گا messagebox.show میں نے یہ کیے مین کلاس کے اندر ایک میسیج بنایا ہے فنکشن بنایا ہے جس کو بار بار یوٹلائز کرتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں نے مین کلاس میں کافی سارے فنکشن بنائے ہیں جس کو میں بار بار یوز کرتا ہوں تاکہ مجھے ایک ہی کام کو بار بار نہ کرنا پڑے ایٹس object oriented تو یہاں پہ میں اپنا میسیج دینا string میں string میں میں لکھ دیتا ہوں اٹینڈس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اچھا باز اوقات ایسا ہوتا ہے یہ query ویری سب چل گئی لیکن insert نہیں ہوا query سب چل گئے insert نہیں ہوا query چل گئی ایسا ہوتا ہے insert نہیں ہوا کوئی بھی query میں اس کی بات نہیں کر رہا اپ ڈیٹس کی لیکن ایسا ہوتا ہے اگر ہم students وغیرہ یا کوئی بھی insert کرا رہا ہوتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم insert تو کرا دیتے ہیں اور یہ query چل بھی جاتی ہے اوپر سے نیچے اوپر سے نیچے تک کوئی مسئلہ نہیں آتا execute بھی ہو گئی نن query execute ہو گئی اور پھر insert ہوا نہیں ہے تو message آنے ہی نہیں چاہیے اب ایک چیز insert ہوئی ہے چلو message پھر آ رہا ہے اب ایک چیز insert ہوئی نہیں ہے تو message آنے کام ہی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم ایک چیز message بلکل مطلب insert ہوئی تو آئے insert نہ ہو تو کچھ بھی نہ آئے تو یہاں پہ simple میں نے کرنا یہ integer x میں نے variable بنایا اور variable کو میں نے value pass کر دی ہے جو کہ execute ہوتا ہے execute non query جو ہے integer return variable کرتا ہے مطلب یہ return کرتا ہے integer یا تو 0 یا تو یہ بتاتا ہے simple یہ بتاتا ہے کہ کتنی rows insert ہوئی ہیں اس کا ایک count آپ کو integer میں دے دیتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ایک variable بنایا x کا اور یہاں میں نے condition لگا لیا if x greater than 0 مطلب جب کوئی بھی insert query insert row نہیں ہوتی تو یہ آپ کو return کرتا ہے 0 ورنہ آپ کو count return کرتا ہے جتنی row insert ہوئی ہوتی ہیں تو simple اگر greater than 0 سے تو یہ message دکھانا ورنہ کچھ بھی نہیں دکھانا یا اگر آپ نے کچھ اور message دکھانا ہے کہ not inserted already exist تو آپ else لگا گئے یہاں پہ وہ message بھی دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی یہاں پہ کچھ بھی insert نہیں کرا رہا میں نے save کرا اور run کرتے ہیں login students میں دیکھ لو ملے کتنے ہیں ہمارے پاس دو students ہیں ایک کا جیا نمبر 1 ہے ایک کا جیا نمبر 2 ہے اور وصیم علی ہے class 9 کے دونوں attendance پہ چلتے ہیں میں نے یہاں سے manual slack کرا اور 2019 یہاں سے میں نے class 9 تو class 9 کے میرے پاس دونوں بچے آگئے میں نے یہاں سے اس کو present کرا اس کو یہاں سے absent اور mark attendance صحیح attendance updated تو میں آپ کو اسکل میں بھی دیکھ لیتا ہوں یہاں jms table student sorry student attendance edit 200 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دونوں جو ہے ہم نے دونوں کی attendance آ چکی ہے same date کی ٹھیک ہے 1710 1710 اور دونوں کی absent جس کی absent لگائی تھی اس کی absent اور جس کی present لگائی تھی اس کی present آگئی ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اچھے یہاں بھی میں نے ایک error دیکھا تھا اب بھی میں دوسری date کی attendance mark کرتا ہوں یہ میں نے mark کری ایک دفعہ آیا student updated ابھی دوبارہ آیا کیونکہ وہ 4 کا loop لگایا ہو ہے تو آپ دوبارہ آ رہا ہے تو یہ نہیں آنا چاہیئے تھا ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہمیں چیک کرانا ہے اس کو ہم کہتے چیک کرائیں گے ایک تو کہ وہ دو دفعہ error نہ ہے اور دوسرا دوسرا یہ ہے کہ وہ جو last mirror آ رہا تھا تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ جا رہا ہوں tag read view میں اور یہاں سے اس کو یہ جو پہلے 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 سب سے پہلے اس کو اٹھایا یہاں سے اور دوسرا کام میں نے یہ کر آئے یہ مجھے مجھے یہ جو ہم نے message دکھا رہے ہیں یہ ہم دکھائیں گے for loop کے بھار کیونکہ ہر دفعہ وہ insert ہو رہا ہے پھر وہ ہر دفعہ message کو دکھا رہا ہے تو میں یہاں سے اس کو اٹھا لیتا ہوں اور یہ for loop کو یہاں پر ہے اس سے میں نے اس کو اچھا اگر میں اس سے بھار دکھاؤں گو تو یہ error دے دے گا بھی ہاں error دے رہا ہے اس کو پھر یہ کرتے ہیں ہم اس کو میں یہاں پہ دکھاتا ہوں اور یہ for loop میں ہی اٹھا لیتا ہوں for loop میں try catch کے اندر لگا رہا ہوں 1 minute یہ for loop ہم try catch کے اندر لگاتا ہوں یہ for loop یہاں پہ ہمارا end ہو رہا ہے یہ for loop end ہو گیا end ہونے کے بعد یہ x بھی مجھے لگ رہا ہے مجھے بھار بنانا پڑے گا x کو میں یہاں سے try catch کے اندر بنا رہا ہوں اور یہ آ گیا اور simple یہاں پہ میں لگ رہا ہوں x ٹھیک ہے میں نے کچھ بھی نہیں کہا میں نے صرف for loop کا جو for loop ہے وہ میں نے ابھی ویرہ آ رہا ہے ایک منٹ دیکھ لیں اچھا ہے اس کو بلکل ہی globally بناتے ہیں اس کو ہم بھار بنا رہا ہوں میں اس function سے بھار بنایا ہے میں نے globally ہی کر دیا میں نے اسے اس پوری glass کے لئے اب میں دوبار سے بتا دوں میں نے کہا اگر ہماری normal جو چیزیں تھیں for loop کا جو تو یہ loop تھا وہ try catch سے باہر تھا تو سب سے پہلے تو میں try catch کے اندر for loop لیایا ہوں ابھی اس کو اور چھوڑ دیں سب سے پہلے میں اس for loop کو یہ for loop اندر لیایا اور اس کے اندر میں نے سارا کام کرایا message نہیں دکھایا insert وغیرہ ہم نے try catch کے اندر کرایا try catch کے اندر for loop for loop کے اندر ہم نے insert کرایا one by one سب students کی attenders کو پھر اس کے بعد ہم نے ایک فیلس کی condition لگائی جو کہ یہ for loop سے بھار try catch کے اندر ہے جو کہ چیک کر رہی ہے میں نے x کا variable بنائے ہوئے globally بھار اس function سے button click کے اور میں نے جب insert کرا رہا تھا تو میں نے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں تو یہ simple میں نے اس کو x سے دلوا دیا اور یہاں پہ میں نے check کرا کے message ہو کرا دیا اب میں یہاں پہ run کرتا ہوں login student attenders manually date 9 صحیح ہے آج کی date کی absent اچھا ویسے آج کی ڈیٹ کی لگی ہوئے ہم دیکھ لیتے ہیں صحیح ہے دو دن کی لگی ہوئے یہ کل کی لگی ہوئے مطلب آنے والی ہے کل کی اور آج کی آج کی دیکھیں دونوں ایک absent ہے ایک present میں یہاں پہ دونوں کو absent کر رہا ہوں دونوں کو میں نے absent کرا message آیا ہے ایک دفعہ بس ٹھیک ہے ایک دفعہ message آیا ہے اس کے بعد نہ کوئی error آیا ہے اور نہ again message آیا ہے میں نے اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں تو دیکھیں دونوں absent class 9 ان کے دونوں پچھیں ٹھیک ہے تو آج جو ہم نے دیکھا اس ڈیٹریل میں اگر اس سے related کوئی آپ کو question ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں thank you for what